اسلام علیکم وبر کیسے ٹک ٹاک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے پاک پنجاب ٹیلر کو تو آج ہم آپ کو سیمپل فراک کی کٹنگ کے بارے بتائیں گے بہت ہی ایزی اور سان طریقہ بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو میرے چینل پر نئے ہیں اور تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک اب آسانی پہنچ سکے تو آئیے شٹارٹ کرتے ہیں سیمپل فراک کی کٹنگ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پس کپڑا ہے سب سے پہلے میں آپ بتا دوں کہ فراک کی لیندھ کتنی ہے لمبائی کتنی ہے لمبائی ہے فورٹی فور چوالی سنچ کتنی ہے چوالی سنچ آسین بائی سنچ ہے تیرہ ساڑھے چودہ ہے چیسٹ ساڑھیکیس ہے کمر بھی ساڑھیکیس ہے صحیح ہے چھبیس ہے اور دامن فورٹی فائی پہنٹالی سنچ ہے جو ارمول ہے وہ نو ایچ ہے آسین آگے جو گلائی ہے وہ چھین ایچ ہے تو ابھی شٹارٹ کرتے ہیں فراک کی کٹنگ یہ ہمارا پس کپڑا ہے میں دکھا دوں آپ کو یہ فرانٹ کا پیس ہے میں دکھا دوں آپ جو ہمارا دامن ہے نا وہ فورٹی فائی پینچ ہے پہنٹالی سنچ ہے تو یہ کپڑا دیکھ سکتے ہیں یہ ایفیفٹی ہے تو اس سے بہت آسانی ہمارا فراک نکل آئے گا اور اس کا میں لمبائی بتا دوں لمبائی کتنی ہے یہ لمبائی فورٹی فائیف تو ہمارا پہ فورٹی فور ہے تو بس پوری ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھو اولٹی سیڈ ہے نشان میں لگایا ہوئے دیکھو یہ کراس نشان لگا ہوئے یہ اولٹی سیڈ ہے یہ سیدھی سیڈ ہے اور پھولوں کا روح آپ نے دیکھ لینا ہے دیکھو یہ پھولوں کا روح اوپر کی طرف ہے صحیح تو یہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے نیچے کی طرف نہیں رکھنا ہے پھول کے روحوں کا بہت خیال کرنا ہے آپ نے اس کو آپ نے ایسے برابر کر لینا ہے اس کو اسی لگا دیں گے برابر کر کے دیکھو اس کو میں اسی لگا دیا ہے یہ دیکھو دوسرے کو بھی اسی لگی ہوئی ہے دونوں ایک جیسے ہیں بیک فرینڈ میں اس کو اوپر رکھ دوں گا اس کے ان کے پھولوں کا روح بھی اوپر کی طرف ہے دیکھو ابھی ہماری بیک فرینڈ برابر ہو گئی ہے اس کو اوپر ہم اسی لگا دیں گے اب یہ میں لینڈ لگا دوں گا یہ بیک سیٹ ہماری ایک نہیں زیادہ ہے ٹھیک ہے اب ہماری لینڈ جو ہے چراک کی وہ ہیں فورٹی فور انچ کتنی ہے فورٹی فور انچ تو یہ میں نے نشان لگا دیا فور پہ ادھر میں نے فورٹی فور پہ نشان لگا دیا اور ادھر بھی دیکھو ادھر بھی فورٹی فور پہ نشان لگا دیا اور دامن ہمارے جو ہے وہ فورٹی فائف انچ یہ ساڑھے بھائی پہ نشان لگا دیا فورٹی فائف پہ ساڑھے بھائیس صحیح یہ کبڑ ڈبل ہے اس ویسے ہم نے ساڑھے بھائیس میں نشان لگا دیا دوسرا میں ساڑھے تیس میں نشان لگا دوں گا گلے کا نشان میں نے لگا دیا ہے ہمارا گلوں اوپر سے آٹھ انچ تو میں نے لگا دیا چار پہ نشان کبڑ ڈبل ہے صحیح آگے تیرہ ہمارے جو ہے وہ ساڑھے چودہ انچ ہے تو میں نشان لگاوں گا ساڑھے پندرہ انچ پہ پونے آٹھ انچ پہ اس کو ایک انچ میں ڈیپ رکھوں گا ایدھ اس میں ساڑھے ساتھ پہ نشان لگا دیا میں نے دوسرا نشان میں نے چودہ پہ لگا دیا تیسا نشان میں اکیس انچ پہ ایدھر میں نے پونے آٹھ پہ نشان لگایا تھا اور ایدھر میں پونے آٹھ پہ نشان لگاوں گا جب ایسے میں لینل لگا دیا اور ادھر بھی میں نے لینل لگا دیا ابھی ادھر میں اس طرف چسٹ کی لینل لگا دوں گا ادھر یہ کمر کی لینل لگا دوں گا اور یہ ہماری ہپ کی ہے اس کو اندر کی طرف ایک نشان لگا ہوں گا میں ہماری جسٹ جو ہے وہ ساڑی ایک کی سینچ ہے کتنی ہے ساڑی ایک کی سینچ ہے تو پونے یارہ پہ نشان لگا ہوں گا پونے یارہ پہ میں نشان لگا دیا اور کمر ہماری ہے ساڑی کی سینچ ہے اس کو میں پونے یارہ پہ نشان لگا دوں گا اور جو ہماری ہپ ہے وہ چھپی سینچ ہے میں نے تیرہ پہ نشان لگا دیا یہ دامن سے لے کے ہپ تک لینل لگا دوں گا میں ہپ سے لے کے کمر تک لینل لگا دوں گا اور کمر سے چیسٹ تک یہ دامن سے سیدھی میں لینل لگا دوں گا ہپ تک ہپ سے پھر چیسٹ تک لگا دوں گا ارمول کی پمیش کر لوں گا ارمول جو ہمارا ہوا ہے نو انچ دیکھو یہ ہمارا نو انچ پورا نکل آئے گا صحیح اب یہ اوپر والے پیس کو اٹھا رہے آپ نے اور اس نشان پہ آپ نے اس کی کٹنکہ لینی ہے یہ ڈرن ایچ میں نشان لگا ہوں گا ادھر سے میں اور ادھر سے اس کی میں ایسے گلائی گا لوں گا یہ بائر والے نشان پہ کٹنگ کر لوں گا یہ بائر والے نشان پہ کٹنگ کر لوں گا کمر میں اور ہپ میں بھی ٹکا لگا دوں گا ابھی آپ نے اس چیز کے خیال کرنا ہے آپ نے کٹنگ جو آپ نے ادھر سے تقریباً دو انچ میں نشان لگانے دو انچ میں نشان لگانے کے بعد آپ نے تھوڑی اس کو گلائش دے دیں تھوڑی سی میں نے شیپ دے دیا اس کو میں نے کیا کیا دیکھو تاکہ ہماری نوک بھی چکرے نا کراک کی اور یہ در سے میں اس کی اوپر سے بھی کٹنگ کر لوں گا دیکھ سکتے ہیں بھی فرنٹ والے پیس کو ایسے شیپ میں اور بیک کو کتنا رکھنے بیک کو ایک انچ بڑھا کر رکھنے دیکھو ایک انچ میں میں نشان لگا دیتا ہوں اس سے ہمارا گلہ پیچھنے جاتا ہے بیک ایک انچ بڑھا کر رکھنے ہیں دیکھو ہمارا ارمول جو ہے نا وہ نو ہے چھو تیار آ جائے گا یہ ہمارا بیک فرنٹ کٹ چکی ہے اب یہ ہم اسنین کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارا سین کا کپڑ ہے دیکھو ایسے میں نے ڈبل کی ہوئے یہ اندر والی سیڈ سیدھی ہے بیر والی الٹی ہے اب پھولوں کا روک ادھر کی طرف ہے صحیح یہ پھولوں کا روک اس طرف ہے صحیح دیکھو آپ نے اس طرح ڈبل کر دینا ہے آسین کاٹنے کیلئے ادھر میں سیدھی لینڈ لگا دوں گا لینڈ لگا دیا میں اب ادھر سے میں آسین کی لمبائی پوری کروں گا آسین ہمارے ہیں بائیس انچ کتنے ہیں بائیس انچ تو میں ساڑھے بائیس پر نشان لگاؤں گا اور یہ دباؤ میں آ جائے گا صحیح ادھر میں نے لینڈ لگا دیا اور ادھر بھی میں لینڈ لگا دیا ادھر سے میں چار انچ پر نشان لگاؤں گا اور ادھر بھی چار انچ پر نشان لگاؤں گا ادھر میں نو پر نشان لگاؤں گا ادھر میں لینڈ لگا دیا اب ادھر میں نو پر نشان لگایا تھا ادھر سے میں ایسے گمبائی انچ ریب کو رکھوں گا تو ہم نے اس کا ارمول کٹنا ہے ساڑھے نو اچ تیار آجائے ادھر سے ساڑھے نو اچ تیار آجائے اور آگے کلائی سے ہمارا سین ہے چینچ کتنے ہیں چینچ چینچ پہ نشان لگا دیا دوسرا میں نشان لگا دیتا ہوں ساڑھے ساتھ پہ ادھر سے ارمول سے میں سکیل کو رکھوں گا اور ادھر جو چینچ پہ نشان لگایا ہے اس پہ لین لگا دوں گا اور دوسری لین میں ادھر جو ساڑھے ساتھ پہ نشان لگایا تھا ادھر سے لے کے ارمول کے نشان تک لین لگا دوں گا اس کوئی سی نشان پہ میں شیپ میں کٹنگ کر لوں گا ارمول کی ادھر سے میں نشان لگاوں گا چار انچ پہ کتنے پہ چار انچ پہ چار انچس اس کو میں تپتہ بنما ایسے اس کے نشان لگاوں گا آپ نے اوپر والے پیس کو اٹھانے دو بیک والے پیس نہیں اٹھانے کیا کرنے دو بیک والے پیس نہیں اٹھانے اوپر والے دو پیس اٹھا کے کینچی کی نو سے ایسے شیپ دے کے یہ کٹنگ کر لینے ہیں اور نیچے والے نشان پہ اس کی کٹنگ کر لینے ہیں یہ ہمارا سین بھی کٹ چکے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے سیمپل فراق کی کٹنگ کیسی کی ہے بہت ہی آسان اور ایزی طرح سمجھا دیئے جو ہماری بہنیں وغیرہ بچیاں کاروں میں کام کرتی ہیں وہ میری ویڈیو کو دیکھ کے وہ بہت آسانی سیمپل فراق کی کٹنگ کر سکتی ہیں اور جو میری چینل پہ نئے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی